خبرہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا غوست سید کازی ناظرین میرے ساتھ موجود ہوں گے عابد زبیری صاحب کی تارف کے مہتاج نہیں ہے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں میرے ساتھ موجود ہوں گے میاں شاید سب مگر رن ڈاؤن اور کچھ خبریں بڑی دلچسپ ہیں روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے الیکشن ایکٹ میں پھر ترمیم کی ضرورت پڑ گیا ہے پہلے ترمیم کرنی پڑی کہ جناب جو ہے وہ کلپ کرنے تھے ونگز چیف جسٹس کے جو سابقا چیف جسٹس تھے مگر اب وہ بظاہر لگتا ہے کہ الٹا پڑ گیا تو اب دوبارہ اس میں وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک رائے ہے کہ جی آٹھ پانچ کا جو فیصلہ تھا اب اس کا کیا کریں تو کیا یہ اس کا راستہ رکنے کی کوشش ہے یا میز ہمار ویم اس پہ بات کریں گے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کیا کوئی نمائدہ مقرر کرے گی اتجاج میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی اس پہ ہم بات کریں گے اور سلیم مانوی والا صاحب جو سینیٹر بھی ہیں اور سابق وزیر خزانہ بھی وہ کہہ رہے ہیں بجلی کا یونٹ سو رپے کا ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ خبر جو سب سے آخر میں چھوٹی ہے یہ باقی ساری خبروں کو تیسٹ نیس کر کے الٹی میٹلی نکل جائے مگر فیلال ہم پہلی خبر کی طرف آتے ہیں اور عابد زبیری صاحب میرے ساتھ ہیں عابد زبیری صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں حضور اب کیا ضرورت پڑ گئی اور پھر اس سے پہلے ایک سکسٹی ٹو تھری کی غالبن ایک انٹرپیٹیشن ہوئی تھی مریب اختر صاحب کی طرف سے جو فلور کراسنگ کو روکتی ہے یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کر پائیں گے اور یہ اگر کر لیتے ہیں اور فیلال تو بلڈوز شاید نہیں ہو سکتے جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے دس دن چاہیے تو کیا یہ ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں what is the scenario عابد زبیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ بل اگر پرائیوٹ میمبرز بل ہے اس کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے انڈر دی نیشنل اسیمیڈی رولز ہیں دوہزار سات کے رول ایک سو اٹھارہ ان آن ورڈز ہے اس میں دس دن کا نوٹس دینا ہوتا ہے پرائیوٹ میمبر کو اور پھر اگر اس میں کنسنٹ آف دی گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو میف پیٹر ریفر ہو جاتا ہے لاؤ منسٹری میں کہ یہ اس پر کنسنٹ آف دی گورنمنٹ چاہیے وہ اس کو ڈیسائیڈ ہوتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے پھر اس کو پیش پر پرائیوٹ میمبرز ڈے کے دن اس آرڈر میں اس کو رکھ رکھ دیا جاتا ہے تو ایک طریقہ کار پورا دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ان کو ہونا ہے بلز کو پاس ہونا اگر پرائیوٹ میمبرز بل ہے اور جو آپ بل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بل انہوں نے دیا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ہے کہ جی اس میں ترمیم لارہے ہیں الیکشن ایکٹ کے اندر اور یہ پرائیوٹ میمبرز بل کے ترمیم میں ترمیم ہے وہ ڈیکلیریشن کی کہ یہ ڈیکلیریشن ایک دفعہ دے دیا جا گیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ججمنٹ آئی ابھی مخصوص نشستوں کے اوپر اس میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ ان کو جو ایک تالیس لوگ تھے ان کو اس لیے ٹائم دے دیا گیا کیونکہ کورٹ اس نتیجہ پہنچی تھی کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی لیکن ان کو الیکشن میں بہت مشکلات تھی اپنے کاغذات نامذرگی داخل کرنے میں ان پر ہر طرح کے پابندیاں تھی ان کو جمع کرانے میں مشکلات تھی اور پھر اس وجہ سے وہ لوگ شاید اپنا ڈیکلیریشن صحیح سے نہیں دے چکے اور دوسری بات ہے اس میں غلط تشریح کی تھی الیکشن کمیشن نے اور جو اس کو اپورڈ کیا تھا وہ دونوں غلط تھی گیانا ججوں نے کہا کہ سیٹیں پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں اور مخصوص نشستیں بھی انہی کو ملنی چاہتی ہیں تو یہ ڈیکلیریشن اس تناظر میں ان کو اجازت دی گئی اس کو دینے کی نیچری ایک دفعہ ایک دفعہ ڈیکلیریشن دے دیتے ہیں یا تو آپ کسی پارٹی سے دکھاتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے امیدوار ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں وہ ڈیکلیریشن آکارڈگلی آپ کو دینی ہوتی ہے تو مجھے ابھی نہیں دیکھا کہ حتمی طور پر اس بل کے اندر کیا ہے کیا ترمیم ہوتی ہے یا کس طرح سے یہ بل فائنل ہوتا ہے اور اس کی اپروول ہوتی ہے سینٹ سے اور پھر صدر مملکت سے تو اگر یہ آتا ہے لیکن کوئی چیز اس طرح سے کرنے جائیں گے جو ججمنٹ آ چکی ہے تو سپرین کورٹ کو اس کو نلیفائی کرنے یا اس کو ختم کرنے کی کوشت کی جائے گی تو یہ چیلنج ہو جائے گی اور یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ دیکھیں اس بل کا یا اس ایکٹ کا اگر یہ کا قانون بن جاتا ہے اطلاق وہ پیچھے سے لگانے جائیں گے تو اور کلیر بات ہو جائے گی کہ یہ ایک ججمنٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دیکھیں پیلیڈیشن جو ہوتی ہے کوئی لوگ کو ویلیڈیٹ اگر کورٹ اس نتیجہ پہنچتی ہے کوئی قانون غلط ہے کورٹ اس کو صحیح کر سکتی ہے لیکن وہ جو غلطیاں پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ غلطیاں اس قانون میں یہ تضاد ہے اس قانون کا آئین کے ساتھ اس کو ہٹانے کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کر سکتی ہے لیکن ججمنٹ کو ایک ایکٹ اور پارلیمنٹ سے ختم نہیں کیا جا سکتا اگر یہ امید یہ کر رہے ہیں کہ اپنے یہ ایکٹ بنا کے الیکشن ایکٹ میں تربیم کر کے یہ دیکلیریشن سپریم کورٹ نے کہا ہے ان اکتالیس لوگوں کو دینا ہے اور میرے خواہ سے وہ دے چکے ہیں ان کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا شاید تو پھر وہ میرے خواہ سے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے لیکن یہ حتمی طور پر دیکھنا ہوگا کہ اس کا مطن کیا ہوتا ہے کیا ایکٹ کیا بنتا ہے جس کو بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں اچھا زبیری صاحب مرد ساتھ ہے میاں شاید صاحب اب آپ ہی ہمیں بتائیں ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کون سا ایٹمی راز ہے جو شاید کسی کو پتہ نہیں ہے اس بل کے زمن میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں تاکہ آپ کی خبر ملے تو پھر میں تذیعہ لے سکوں جناب عبد زبیری صاحب سے میاں صاحب کچھ صاحب دیکھیں ایٹمی راز اس میں کوئی نہیں ہے اس میں حکومت جو ہے وہ تو یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے اور حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں نہیں دینی یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کو روکنا کیسے ہے اس میں جو الیکشن ریکٹ ہے اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو الیکشن کمیشن نے ابہام جو وہاں با نشاندہ کی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو تحریک انصاف جو ہے ایزے ادارہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو ایزے جماعت ہے ہی نہیں ہم ان کو کیسے جو ہیں سیٹے دے سکتے ہیں تو اس طرح کے جو ابہام ہیں وہ الیکشن کمیشن بھی اس کا اظہار کر چکا ہے اور جو حکومت ہے وہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ ہم یہ نہیں دیں گے نشستیں نہیں دیں گے اب یہ بل جو ہے پیش ہونے جا رہا ہے اس میں ترمیم تو نہیں ہو سکتی آئین میں کیونکہ جو فلور کراسنگ ہے اگر اس میں کرتے ہیں تو ترمیم کرنی پڑے گی اس میں ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں جو ترمیم کریں گے اس میں ایڈیشن کریں گے کوئی نہ کوئی اور وہ ایڈیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ان نشستوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پر جس طرح لاغو ہوا ہے لاغو کرنے کا حکم ہوا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ابھی تک تو یہ راز رکھا ہوا ہے اور بلکل ایسے راز رکھا ہوا ہے کہ جیسے وہاں پر میری بات ہوئی مختلف عراقین سے ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ بل ہے کیا اب وہ بل سامنے آئے گا تو پتا چلے گا زبیری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے دس دن چاہیے یعنی جنہوں نے پاس کرنا ہے میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا بلکل ان کو بھی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ اس بل میں کیا ہے اس کو پتا ہے جس نے ڈرافٹ کیا ہے یا اس کو پتا ہے جنہوں نے ڈرافٹ منظور کیا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ اس بل میں کیا ہے دیکھیں اس میں جو سامنے آ رہی ہے وہ بلال کیانی صاحب جو ہیں ان کے نام سامنے آ رہا ہے زیب جعفر صاحبہ جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے لیکن یہ ڈرافٹ جو ہے وہ ظاہر ہے موزیر قانون نے کیا ہوگا موزیر قانون نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے اور وہ بل جو ہے وہ ان کے ذریعے پیش کیا جائے گا یہ بھی نام آ رہے ہیں اور دوسرا بل جو توہینے عدالت والا بل ہے جو اس کا قانون بھی شاید ختم ہونے جا رہا ہے اور وہ اس میں بھی ترمیم ہونے جا رہی ہے اچھا یہ میں آگے پڑھتا ہوں ابینہ صاحب اب میں آگے پڑھتا ہوں زبیری صاحب آپ نے سنا ہمارے بیرو چیف کیا اندر کی خبریں دے رہے تھے اب یہ بیسے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں لیکن یہ پولیٹیکل راہ ہے کہ جو مصرہ ہے جو ہر شہر کے ساتھ لگ جاتا ہے حالانکہ اسے فرق تو پڑھتا نہیں کوئی اے بھی کر کے ویکھ لو آپ جیسے بھی اسے کنٹرول کریں وہ ہوتا نہیں ہے جب تک سسٹم ٹھیک نہ ہو مگر یہ کیا انٹینشنز ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ میں اگر چیلنج ہوتا ہے تو پھر یہ تین رکنی بینچ بنائے گا نا فیلال تو اس پر کی یہ فوری طور پر روبہ عمل ہو جائے گا اور کیا وہ جو تین رکنی بینچ والی شرط ہے کہ تین رکنی جو سینئر موس ججز ہیں وہ بنائیں گے وہ اس کو نلی فائی کر کے پھر قادی فائزی صاحب کے پاس چلے جائے گا سارا اختیار نہیں میں نہیں سمجھتا اس طرح سے ہوگا دیکھیں وہ کمیٹی ہے انڈر پریکٹس ان پوسیجر ایٹ جو خود قادی صاحب نے بڑا اس میں اس پر پھولڈ کیا فل کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا اکثریت سے اس لونکہ اس کے اندر ایک کمیٹی ہے وہ تین سینئر ججز کیے وہ بینچز بناتی ہیں کیسز لگانے کا ان کے پاس اختیار ہے تو اس سے یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینچ کیا بنے گی لیکن دیکھیں جو بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ قانون بنا بھی دیتے ہیں یا اس کو ہوتا ہے اگر قانون کے طریقہ ایک کار ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ پرائیوٹ میمبرز بل کے آنے کا طریقہ پھر ایکسٹینڈک کمیٹی میں چلا جاتا ہے وہاں جا کے اس کی سکوٹ نہیں ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے یہ طریقہ ایک کار ہے لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں پی ڈی ایم پی آخری حکومت آپ کے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے بلڈوز کر کے ہر چیز کو سیٹ آسائٹ کر کے انہوں نے سارے بلز تھوک کے حساب سے قوانین کو پاس کیا تھا تو ہو سکتا ہے اس سیچویشن میں بھی جو ہم کے رولز وغیرہ ہیں ان کو سسپینڈ کر کے اس قانون کو بھی پاس کرانے کی کوشش کریں لیکن دیکھئے ایک بات ہے کہ یہ سیٹیں جو دینی ہے حکومت نے نہیں دینی حکومت فیصلہ کر چکی ہوگی جیسے شاہد صاحب فرمارے تھے کہ ان کو سیٹیں نہیں دینی مقصود سارے تھے پی ٹی آئی کو لیکن یہ الیکشن کمیشن کو دینا ہے الیکشن کمیشن کے حساب سے پورٹ نے جب کہہ دیا پی ٹی آئی پارٹی اگزسٹ کرتی ہے تو انہوں نے جو اپنے ابحام کے لیے ایک کلیریفیکیشن مانگی ہے اور اس کلیریفیکیشن میں آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے بینچ کا کونسٹیٹوٹ ہونا ضروری نہیں ہے اسی آرڈر میں پیرا ٹین اگر آپ کے پاس ہے اس میں دیکھ لیے گا جو آرڈر تھا شورٹ آرڈر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو ابحام ہے پی ٹی آئی کو یا کسی اور کو تو وہ ہمارے پاس رجوع کریں آٹھ لوگوں سے اور وہ ہم چیمبر میں ٹیک اپ کریں گے چیمبر میں بچائے گا اس کے بعد اس عفام کو یا جو پیوری ہوگی اس پہ ہم اپنے فائلنگ دیں گے پوائنٹ اس دیٹ کہ اکتالیس سیٹیں بھی جو ہیں ان کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مرور ایگزسٹ نہیں کرتی تو پوائنٹ اس دیٹ کہ آپ یہ ایگزسٹ کیا کرتی آپ نے اسے بلے کا نشان لیا ان کا کہنا ہے کہ جی ان کے تو الیکشن ہی صحیح نہیں ہوئے ابھی ہم نے اس پہ نہیں پہنچے تو آپ لیکن ایز آن سٹیٹیوٹ بک جو پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان کے الیکشن کی وجہ نہیں اور بات کرتا ہوں جب سپریم کورٹ نے کیا دیا زبیری صاحب کہ ان کو سیٹیں دو اور کیا دیا کہ آپ نے جنوری والا فیصلہ ہے وہ غلط لیکن سپریم کورٹ انہیں آرڈر کر دیا کہ بلے کا نشان لینے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ پارٹی ختم ہو گئی تو ان کا جو ایک کلیریفیکیشن یہ ساری حکومت کے جو ان کو ڈکٹیٹ کرتے جس کے یہ حکم کے پابند ہیں الیکشن کمیشن یا حکومت ان کے کلی پہ وہ کر رہے ہیں انہوں کا ڈیلے کرنا ہے کہ سیٹیں نہیں دیں گے ان کو یہ ان کا ایک مشش ہے لیکن کر کے دیکھ لیں گے اب یہ توہین عدالت تو ماشاءاللہ اس ملک کی اشرافیہ کے بعض لوگ تو بیسی اب آپ دی لوہ ہیں جو مرضی وہ توہین عدالت کرتے رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں ہم تو خیر ہماری جورت نہیں ہے مجال نہیں ہے یہ تو کرتے رہے ہیں ان پر کوئی ایکشن تو ہوتا نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ اس کا قانون کوئی اگر ختم کر دیا گیا تو عدالت کی اتھارٹی کیا رہ جائے گی جو مرضی جا کے عدالت میں خودم مچائے گا تو یہ پھر سلیپ شکر کومیڈی بن جائے گی ہمارا سارا جوڈیچل سے ایسی بات نہیں ہے یہ بھول رہے ہیں کہ آئین کا دیکھیں ایک کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈننس ہے دو ہزار تین کا جس نے انیس سو چھہتر کا کنٹیمٹ آف کورٹ ایکٹ کو اوڈگل کیا تھا وہ دو ہزار تین کا قانون اس کا طریقہ ایکار دیا ہے کہ کس طرح سے ہوگا لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قانون اگر نہیں بھی ہے تو آرٹیکل دو سو چار ہے آئین کے اندر جو پاور دیتا ہے سپریئر کورٹ کو ہائی کورٹ کو اور سپریئر کورٹ کو کہ وہ توہین اضالت کی کاروائی کر سکتی ہے تو یہ جب تک وہ آرٹیکل دو سو چار رہے گا یہ کسی قانون کو ہٹا دیں کر دیں اس سے کوئی فرمی پڑے گا دو سو چار کو ہٹانے کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے ہوگی جو آئینی ترمیم کے ضرورت ہوگی اس کے لیے دو تہائی ایک سریعت چاہیے ہوتی ہے جو اس طرح کسی کے پاس نہیں ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا ویلنگلی خوشی سے ہماری سپریم کورٹ یہ دے دے گی کسی کو کہ جو مرضی ہے ٹام ڈک ڈھائی آئے اور جو مرضی عدالتوں کے بارے میں کہنا شروع کر دے یعنی ابھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا بہرے مائٹی اینڈ پاورفل جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے بعد تو ایوری بارڈی ویل بی فری تو سی وٹیور ہی بارڈ نہیں لیکن دیکھیں وہ تو دیکھیں آپ نے دیکھا پچھلے زمانے میں جب جسٹس بندیال صاحب نے کس طرح توہین عدالت کی گئی ان کو گالیاں دی گئی ججوں کو عدالیاں دی گئی ان کے تصویر ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوئی سپریم کورٹ کی قبض ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں لیکن ریسنٹلی آپ دیکھ لیے کچھ لوگ نے جس میں وادوا صاحب تھے اور لوگ تھے جنہوں نے توہین عدالت کی تی آپ کے چینلوں پہ بیٹھ کے انہوں نے کوئی کورٹ کو کہا کہ ہمیں کک کروں گا یا پھر کھیلیں گے فوٹبال کھیلیں گے ان لوگوں کو چھوڑ دیا عدالت نے آپ دیکھئے چھوڑ دیا لیکن آپ جو آپ کے مالکان تھے ان کا شوک آز نوٹس آج تک ہے اور ان کو کہا ہے جواب دو اس کا تو یہ دیکھے کورٹ کی اوپر ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کلیر پنٹیمٹ آف کورٹ کی تھی آپ نے ان کو چھوڑ دیا اس سے دیکھے شئے ملتی ہے لوگوں کو کہ کورٹ پہ جناب آبد زبیری صاحب it is a great it is always a great pleasure to have بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ میاں شاید سب موجود ہیں جن کے ساتھ بجلی کے معاملات جو کہ بجلی گر رہی ہے اس پر بات کریں گے مگر یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی مرے خیال میں اتنا سمود سیلنگ مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ سپریم کورٹ اب جس طریقے سے اور جس طریقے سے اس کو کوشش کی جا رہی ہے شاید وہ اس طرح سے ایکسپٹیبیلٹی نہ ہو ان تمام باتوں کی ایک بریک 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 بات حاضر ہوتے ہیں مڈا ایم ایشو ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین آپ ہم بات کریں گے تھوڑی کچھ اپنے یہ جو مسائل ہیں میشت کے اور اس حوالے سے میرے ساتھ میاں شاید صاحب موجود ہے میاں شاید صاحب میں آج آپ سے ایک اور حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں آج میں نے ایک خبر اور دیکھی وہ خبر یہ ہے کہ آج یہ چھپی بھی ہے اسرار صاحب ہیں کوئی بڑے اخبار نیوز میں چھپی ہے اور خبر یہ ہے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جولائی چھپیس کو اسی سال کی بات ہے اور منسٹری جو ہے ہماری پروڈکشن کی وہ کہتی ہے کہ پی ایس ایم پاکستان سٹیل مل کو پیس اف سکریپ کارٹ کبار ڈیکلیئر کر دیا جائے اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ آسٹریہ کی ایک کمپنی آفر کرتی ہے یہ میرے پاس خبر پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کی جو پروڈکشن کی صلاحیت ہے ون پوائنٹ ون ملین ٹن سے پر یئر سے اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں تین ایم ٹی ایس تین ملین میٹرک ٹن تھا اچھ تو لیکن ہم اسے کارٹ کبارٹ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ انیس ہزار اکڑ زمین ہے شہری زمین جس میں سے دو ہزار اکڑ پہلے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ لے گئی ہے اور میں نے ان کے ایک میمبر پارلیمنٹ سے پوچھا تھا نائنٹی ٹو کے پروگرام میں تو انہوں نے کہا تھا ہم نے ڈی سی ریٹ دے کے یہ لے لی تھی تو وطن عزیز کو یہ ہماری شرافیہ کارٹ کبارٹ بنانے پر کیوں تلی ہوئی ہے جبکہ یہ چل سکتی ہے اور انڈیپینڈنگ سٹیک ہولڈرز میں سے ممریز خان جس کے ہیڈ ہیں وہ اسمبلی میں کہہ آیا ہے کہ ایک سو بلین ہم سے سال کا لے لو تو میاں صاحب آپ کیا کہیں گے سوالے سے کارٹ کبارٹ کی بات کی ہے یہ دو ادوار ہیں دو کہانیاں ہیں اہلہ دور آیا تھا انیس سو نوے انیس سو اکانوے میں نجکاری شروع ہوئی تھی اس وقت ایک فیکٹری ہوتی تھی میں ایک منٹ نیا ساتھ آپ کو رکھتا ہوں ہمیں ایک انتہائی اہم نام اور بڑے ایک شولہ بیان ہمارے تجزیہ نگار ہمارے دوست جناب شاند بٹی صاحب نے جائن کی ہے بڑی صاحب اسلام علیکم بڑی صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام بھائی جان آپ سے ہیں اظہار دعائیں آپ کی بہت شکریہ آپ کے وقت بڑی صاحب میں نے ابھی تو ایک ایک میں نے سوال کیا تھا اور حوالے سے مگر میں آپ سے مختلف سوال کروں گا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی سیاسی جنگ ہو رہی ہے یہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی سیاسی لڑائی نہیں کسی پلات پر قبضے کی لڑائی ہے ایک تو بات یہ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اوپر پولٹیکل لڑائی ہے نیچے باریک واردات چلتی رہتی ہے چاہے آئی پی پیز کی ہو اب پاکستان سٹیل میلز کو وہ کہہ رہی ہے منسٹری ہماری کہ اس کو کارٹ کبھار قرار دے کہ انیس ہزار ایکر زمین کو ہے اس کی کوئی بن علامین علومی کر دی جائے حضور ذرا آپ کا کیا ٹیک ایس پہ یہ باریک واردات جاری رہے گی یہ واردات نہیں ہیں یہ وارداتیں ہیں اور پچھلے چونکہ پینتیس چالیس سال سے بڑے وارداتی ہیں مسلط ہوئے ہم پہ تو انہوں نے ایک وارداتیوں کی کھیپ تیار کی ہے تو اب ہر سطح پہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور اسی وارداتوں کی وجہ سے آپ باہر دیکھیں تو ہمیں عالمی تنہائی ہے چوتھا بترین پاسپورٹ ہے اندر دیکھیں تو نفرت اور تقسیم ہے اور آپ سٹیل میل دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ہے آٹھ سال سے بند ہے اور تنخواہیں بھی چل رہی ہیں اور پچھلے پروگرام میں ہم دونوں رو رہتے کہ ایک عرب گیس کا بل آ گیا اور مل بند ہے کبھی کئی سنائیں کہ مل بند ہے مگر گیس کا بل چونکہ گیس چوری بیچی جاری تھی اسی طرح آپ ریلوے دیکھ لیں اسی طرح پی آئی اے دیکھ لیں مزاک بن گیا ہے پوسٹ آفیس دیکھ لیں مزاک ہو گئے ہیں ہم سارے وہی ریلوے پاکستان میں انگریز کی بنائی ہوئی ہمارے ہاں کیا حال ہے اور وہی ساتھ ہمارے بھارت میں دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے تو تباہی ہو گئی بربادی کیونکہ وہاں بھارت میں ملے ان کو بنارسی تھاک جیرے بلیڈ مگر وہ کم از کم نہ کچھ تھوڑا سا عوام کے لیے بھی سوچتے تھے بڑی صاحب میں معافی چاہتا ہوں ایسے تو کسی کو بھی نہیں ملے جیسے ہمیں ملے تھے اور ہمیں ملے کیونکہ انہوں نے کم از کم ورکنگ کیپیٹل نہیں کھا لیا مگر میں آپ تھوڑا سا سیاسی سوال کرتا ہوں آپ اسلام آباد میں بڑے انہیں حضور یہ جو ریومر مل چل رہی ہے یہ جو خان صاحب برف پگل گئی نہیں پگل گئی مذاکرات شروع ہو گئے وہ کیا کہانی کیا ہے جا رہے ہیں اگست میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی خبریں کیا ہیں جناب بٹی صاحب بھائی جان مذاکرات تو کسی سطح پہ ابھی تک کوئی باقاعدہ نہیں ہوئے ابھی تک پگلنے کا آغاز نہیں ہوا زیرو ٹولرنس ہے لیکن وقت بڑا دلچسپ آ رہا ہے وقت دلچسپ اس لیے آ رہا ہے کہ فائزی صاحب کازی صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے فائزی صاحب جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں بہت ساری امپورٹن درخواستیں پڑی ہوئی ہیں الیکشن آرڈٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ججز آ رہے ہیں واپس یعنی یعنی ان ججز کی پاس آ رہا ہے سپریم کورٹ جو کہتے جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا پرفیکٹ کیس تھا از خود نوٹس لینے کا اور وہ کیس تھا الیکشن دوہزار چوبیس تو الیکشن آرڈٹ این ممکنے ہو جائے عدلیہ پوری ایک طرف کھڑی ہے اور وہ جس طرح کھڑی ہے آئین اور قانون کے ساتھ یا جس طرح وہ فیصلے کر رہی ہے تو ایک یہ دوسرا یہ کہ یہ حکومت کے بس کی بات نہیں رہی وہ سارا تأثیر زائل ہو گیا اسلامباد کے حلقوں میں کہ یہ بڑی کوئی حکومت جو ہے یہ آ کر سنبھال لے گی یہ حکومت کام کر لے گی گلے پیدا ہو رہے ہیں حکومت سے کہ یہ تو جو چیزیں بتانے والی ہیں جو بیانیاں بنانے والا ہے یا جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ایون انہوں نے ایک عظم استحقام پاکستان جو ضرورت ہے اس ملک کی اس کو یہ آج متنازع ہو چکا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے تو پرفارمس کوئی نہیں گورنس کوئی نہیں اگلا آنے والا نواز شیف صاحب کی لانچنگ ناکام ہو چکی ہے بری طور پہ اور یہ کھڑے نہیں ہوتے جہاں ان کو کھڑا ہونا چاہیے اور پھر اس کے علاوہ بات کر کے مکر جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کوئی پولیسی نہیں کوئی روڈ میپ نہیں اور پھر ساتھ ساتھ آگے عدلیہ میں جو کیسز ہیں تو یہ بڑا اس سال کا آخری جو ہے یہ دن وہ اور آگلے سال کے شروع کے دن بڑے امپورٹنٹ دن ہے اور دلچسپ ہوں گے اچھا بٹی صاحب آج میں میرے ساتھ موجود ہے میاں شاید صاحبی آپ اس سوال پوچھ سکتے ہیں مگر میں ایک بات آج جب میں تقریر سن رہا تھا آزم نظیر طارد صاحب کی یقین کریں جو انہوں نے یعنی جس طرح محبت اور اسلام اور دین سے محبت کی باتیں کی میری تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں مگر یہ فرمائیے کہ یہ جو بل آیا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں یہ دوبارہ سے وہ اختیارات جو لیے گئے جناب پچھلے چیف جسٹس صاحب سے عمر حطاب اندیال صاحب سے اب وہ واپس دے دیے جائیں گے قبلہ قاضی فائز صاحب کو یہ کیا ہے ابھی اس بل کی بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا جناب بٹی صاحب یہ تق تو انہوں نے رکھا ہوا تو وہی ہے کہ خفیہ ہے جیسے جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے تھے جیسے یعنی ان کو چھوڑیں یہ اگر ان کی تقریریں مسلسل ان کے بڑے نواز شیف صاحب شباز شیف صاحب اور نیچے تقریریں پانچ چھ اکٹھی سن لیں تو بندے کو پیت نکل آتی ہے یہ اس طرح کی اور بے ربط بے معنی صویرے اٹھتے ہیں زہر پھینکتے ہیں پورے ملک میں ایک ہی کام ہے عمران خان تحریک انصاف کس طرح فکس کرنا ہے کوئی ان کا جوڈیشل پیکج آپ نے کر لیا ان کا ہو گیا ان کا یہ جو باقی پبندی کرنا لگانا چاہتے تھے لگا لی ان کی بغاوت کوئل آرٹیکل سکس لگانا چاہتے تھے لگا لیا یہ ان کا ایک نیا باڈی نسل آیا تھا وہ خود فسے ہوئے ہیں کہتے ہیں چالیس دن کا ریمانڈ آپ نے کر دیا کہ ہمیں نہ بھگتنا پڑے اس پہ کنفیوز ہیں جی جی میاں صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں سواب بڑی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر بڑی گفتگو کی ہے انہوں نے بڑی جلچسپ گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فوج اپنا نمائدہ مقرر کرے ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں ہم ذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو باتچیت اگر ہوتی ہے تو گرنٹر کون ہوگا کیا یہ ایسی باتچیت چلی ہے جو کہ آج بانی پی ٹی آئی نے یہاں تک کہہ دیا کہ فوج اپنا نمائدہ مقرر کرے وہ تو اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں جب باتچیت چل رہی ہو یا شروع ہو چکی ہو تو پھر نمائدے مقرر ہوتے ہیں تو اگر چلی ہے تو گرنٹر کون ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھے گی دیکھئے عمران خان صاحب بھی اپنی سیاسی زندگی کے بڑے دلچسپ مرحلے میں ہیں عمران خان صاحب نے انداؤٹیبلی انتھک آدمی یہ نڈر آدمی اور جس طرح انہوں نے سیاستدان اور جس طرح انہوں نے جیل کاٹی یا جس طرح کھڑے ہوئے وہ کوئی شک نہیں لیکن بہت ساری چیزوں پہ مکس کر جاتے ہیں اور ظاہر ہے یہ اقتدار کی جنگ ہے اور ہم حق و باطل خیر اور شر یہ تو خیر تقریریں ہیں یعنی عمران خان اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کہ عمران خان پہلے نہیں ہے کہ جو ہمیں پینٹ کیا جاتا ہے کہ عمران خان واحد شخص ہیں جو فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں باقی تو سارے بھلے مانت سیاستدان ہیں آپ یہ پی ڈی ایم جب عمران خان وزیراعظم تھے آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے کس سے دعائے خیر کی تھی دھرنا کال آف کرنے کی جن فیض امیز صاحب سے اور اس وقت کہا تھا کہ عمران خان کی چھٹی کرا کے نئے الیکشن ہو جائیں گے ذرداری صاحبہ میں کیا بتاتے تھے کہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں فارمولہ بنائیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں پہلے اس کی چھٹی کرا ہو مطلب وہ بھی رابطے میں تھے بلاول بھٹو صاحب کی کئی خفیہ ملاقاتیں ہیں مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خموش ہو جاتا تھا اور کہتی تھی کہ مضاحمت کریں گے تو پھر مفامت کی طرف ہوں گے شہباز صاحب کو اور کام چھونپا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کو اور کام اور اب مسلملی خود بتاتی ہے کہ نواز صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے اپریل 2019 میں ہمارے رابطے ہو گئے تھے اور ہم پہلے پنجاب لینا تھا پھر مرکز وہ کرونا آ گیا کووڈ آ گیا عمران خان کی بچت ہو گئی واپسی گرنٹیوں بری رسک فری سارے ایسے ہی کرتے ہیں جب ہم ان کو کہتے تھے انہوں اس وقت عمران خان سے بات کرے کہتے ہیں یہ تو کٹ پتلی ہے یہ تو سیلیکٹڈ ہے اس سے کیا بات کرے اور آج عمران خان صاحب وہی کر رہے ہیں پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور آج وہ کہتے ہیں نہیں غیر سیاسیہ ہوتا ہے نیوٹرل کل نیوٹرل برا تھا آج اچھا ہے کیونکہ کل اس لیے برا تھا کہ اپنے فیدے کے لیے نہیں تھا آج اس لیے برا ہے کیونکہ اپنے فیدے میں اچھا ہے اپنے فیدے میں پھر آرمی چیف باب بھی ہوتا تھا اور پھر آرمی چیف پر تنقید پوری فوج پر تنقید ہوتی تھی آج وہ کہتے ہیں نہیں ہم چند شخصیات پر تنقید کر رہے ہیں پوری فوج پر نہیں کر رہے ہیں اور پھر یہ امریکہ سازشی ہے پھر ہم نہیں نہیں اور ہماری فوج بچائے گی نہیں تو یہ پھر میں نہیں چھوڑوں گا قبر تک پیچھا کروں گا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کریں اور باتچیت کریں باتچیت ضروری ہے اور باتچیت کے بغیر یہ نفرت اور تقسیم ختم نہیں ہوگی یہ ملک نہیں چلے گا ملک آگے نہیں بڑھے گا اگر کسی کو کوئی وہم ہے کہ یہ جو ہمارے حکومت ہے یہ اس ملک کو لے کر ترقی اور خوشالی اور دودھ اور شہد کی طرف نکل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہونے والا آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے لوگوں نے امران خان کو چنا تھا اور دوسری بات ہے مقبول ہے وہ اس وقت اس کی ہے تو باتچیت تو ضروری اور سارے سٹیک اولڈرز کی ضروری ہے لیکن امران خان صاحب کو کچھ اب کرنا پڑے گا کہ یا تو اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور سارا کچھ آپ ماضی بلا کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں کوئی تھوڑا سا دو چار قدم آگے پڑھیں دو چار چیزوں کو پیچھے اٹھیں اور پھر اس پر مستقل رہیں لیکن چونکہ وہ اڈیالا جیل میں ہیں دو چار قدم جو آگے بڑھنا ہے کیا نو مئی کی مضمت کریں گے کیا کریں گے کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا دیفینٹلی دیکھیں ایک طرف ہے نو مئی ہے میر جعفر میر صادق سے لے کر نو مئی تک یہ حل ہونا ضروری ہے اس کی تلقی ختم ہونا ضروری ہے اس تقسیم کو ختم ہونا ضروری ہے دوسری طرف مقدمے ہیں سزائیں ہیں جن میں نوے فیصد غلط ہیں من گھڑت ہیں جھوٹے ہیں اور دوسری طرف منڈیٹ چوری ہے دوسری طرف وہ اس کا بھی حل نکالنا ہوگا تو یہ سارا حل تب ہی نکلے گا جب ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس ملک کے لیے کوئی سوچے گا تو ہونا تو ہے لیکن اب یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے بڑا دلچسپ ٹائم آ رہا ہے اگلا جو دسمبر جنوری فرمی بڑی صاحب اب بھی حامد خان صاحب کو ہم نے دیکھا ایک پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بنے ہوئے ہیں اور اب وہ ظاہر ہے کہ لہور کی مطرمہ چیف جسٹس صاحبہ نے ان کو رکھا ہے انٹیکٹ تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو فارم فارٹی فائیو جو ہے وہ ذرا ننگا ہو کے سامنے آئے گا نہیں لگتا بھائی جان اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیمی آڈی نے سایا ہے جو اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر لگتا ہے اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر نہیں لگتا کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات آ جائیں گے سمات ملتوی کرنے کے سمات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے تو بہت ساری چیزیں افس اینڈ بٹس ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ کتنا اب دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا اور کتنے مقررہ وقت میں ہونا چاہیے تھا تو کچھ لوگوں کو تو ہو سکتا ہے ریلیف ملے حالانکہ طریقہ انصاب بڑی ہوپ فل ہے ان کا خیال ہے کہ دسمبر میں سپرین کورٹ یعنی اکتوبر میں یا آگے جا کے فائزی ساکائی صاحب جائیں گے تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں ان کو جو سٹریٹیجی ایک کہ یہ جو دھندلی والی اور دوسرا اگر دھندلی پہ ہم نہ ہو سکا تو نئے الیکشن تو ان کو تو بڑی ہوپ ہے کہ اگلے سال الیکشن کا سال ہے بڑی صاحب یہ امید کیوں ہے بڑی صاحب میرا سوال یہی ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نئے الیکشن اور ان کو امید ہے کیوں امید ہے تحریک انصاف کو کہ نئے الیکشن ہوں گے یہ امید کس نے دلائی ہے انتے ہیں یہ بھائی جان یہ اس چوبیس کروڑ لوگوں نے ان کو امید دلائی ہوئی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ایک تو پہلی یہ دوسرا انڈاؤٹبلی اگر اس الیکشن کا کوئی دنیا کی کوئی عدالت بھی آڈٹ کر لے کوئی دنیا کی عدالت جہاں سب سے برا کا نظام انصاف ہے اس کا بھی آڈٹ ہو جائے تو یہ حکومت یہ کھڑی نہیں رہ سکتی یعنی اگر یہ مقصود نشستیں ملیں ایک سو پندرہ سیٹے تو ابھی ہو جاتی ہیں ان کی تو اگر ایک جو اسی نوے کے قریب ہے جن میں چالیس پچاس جینون طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ جو فورٹی فائی فورٹی سیون کا جگڑا ہے تو وہ آ جائیں تو پھر ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے اب کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی نظریہ ضرورت نہیں کرے گی وہ ایک امید دل ان کو ہے تیسرا ان کو امید ہے اس حکومت کی ناکامی کی چوتھا جو حکومت کے اندر اختلافات ہیں وہ ہے پانچمہ ان کو امید ہے جو پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں اور چھتی ایک امید جو ہے وہ نام ہے آپ بیان کر سکتا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے زور سے شاید گر جائیں بہت شکریہ ارشاد صاحب جناب ارشاد موجود ہیں میاں شاید صاحب مگر جاتے جاتے ہم نے بہت عصہ پہلے کہا تھا کہ ون ٹو کا ون ٹو ہو سکتا ہے ون ٹو کا فور کریں گے تو گنڈی پڑے گا تو یہ ہی ہوا چلیں اس کو کلین کر لیں بریک ہے بریک کے بعد آتے ہیں اور ہم آپ کو دھرنے کی مقام پہ لے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے ائی پی پیز کے حوالے سے جو اتجاج جاری ہے ناظرین ہمیں جائن کیا ہے ڈاکٹر اسامہ رضی خان نائب امیری جماعت اسلامی ہے اور موجود ہیں اس موجود جگہ پہ جہاں پہ دھرنا جاری ہے ائی پی پیز کے خلاف ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بنیادی تو آپ کے مطالبات یہی ہیں جس طرح سے اپٹما کہہ رہی ہے کہ جناب اس کا فرینزک آڈٹ کیا جائے اور یہ بات اب زبان زدہ خاص و عام بھی ہے اور میرے خیال میں کوئی راز بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ظلم ہوا ان معایدوں میں اور بہت زیادہ بڑی ڈکیتی ہوئی جس پہ تقریباً آلموسٹ ایک ہمیں کنسنسس نظر آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں کیونکہ اب بلینز آف ڈالر جو ہیں اس ملک کے سائفن آف ہوئے تو اگر آپ نے کیا مطالبات رکھے ہیں اس وقت حکومت کیا گئے کہ اس تو ختم کیسے کیا جائے اور جنہوں نے یہ مال لیا ہے اور حکومت پاکستان کو بنکرپٹ کر دیا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور ان کے مال کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جناب ڈاکٹر صاحب یہ بہت شکریہ آپ کا دیکھئے یہ تو عوام کی جنگ ہے اور چونکہ ان کے انفیسٹوں نے عوام کی زندگی کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ موت کے دہانے پر موت کا بھندہ بنا دیا ہے ان میں اس پورے طرز عمل کو اس لیے مطالبہ یہی ہے کہ آئی ٹی پیس کی آڑ میں اس ملک میں لوٹ غسوٹ کا جو ایک نیا کاروبار اور بڑا بڑا شامدار کاروبار کہ ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی اور بجلی پیدا نہیں ہوگی لیکن پیمنٹ ہوگی یہ جو ایک پورا ملک کو نچوڑنے کا ایک پورا عمل تھا یہ ایک ایسی ڈھال بنا لی تھی انہوں نے کہ اس کے ذریعے یہ لوٹ غسوٹ کا ایک بہت بڑا کاروبار جا رہی ہے مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کڈیرے میں لائے جائے جو اس کے بینیفیشریز ہیں ان سے وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لی جائے اور عوام کو جینے کا حق دیا جائے پہلا مطالبہ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کے ملے میں جتنے ظالمانہ ٹیکس ہیں وہ سارے ٹیکسز ختم کیا جائیں اور بجلی کی پیداوار میں جتنا خرچہ ہو رہا ہے ایوریج اس ایوریج کے ساتھ جو ہماری ورکنگ جو اخراجات ہوتے ہیں اس اون اخراجات کے ساتھ اس کو منیمم لیویل کے اوپر وہ بل لیے جائیں اور جن لوگوں کے پانچ سو یونٹ ہیں پانچ سو یونٹ رکھنے والوں کو ففٹی پرسنٹ ہے وہ سرسیٹی دی جائے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے ناجائز ٹیکس ہیں لیویز ہیں جن ساری چندوں کو جو ہے وہاں سے اس میں سے ختم کیا جائیں اور عوام کو جو ہے وہ جینے کا حق دیا جائیں سرے دست پہلے مرلے پر تو یہی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سنتوں کا معاملہ ہے سنتوں کی بجلی کا معاملہ ہے سنتوں میں جو ہے وہ بجلی کے ٹیکسز ہیں اس کو اس سطح کے اوپر لائے جائے کہ جس کے ذریعے یہاں کی سنتی پیداوار دنیا کے میں جو کمپیٹیشن ہیں اس میں وہ مقابلے میں آ سکیں ورنہ تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی ایکسپورٹ تباہ ہو گئی اندر جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ چند لٹے رے لوٹ کے کھا جائیں تو یہ ملک میں تو آپ کو معلوم ہے باقی ہے پچاس میں زیادہ کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں جو ان کے ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے یا تو لوگ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں یہ صورتحال ہے چوسہ مطالبہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ناجائز لوٹ خصوط کا کاروبار اس طرح گرم کیا ہے کہ فری پیٹرول فری میں گاڑیاں پرتائیش گاڑیاں بھئی آپ اپنی گاڑیوں کو نارمل سائز پہ لائیں اگر ضرورت ہے تو لیں ورنہ نہ لیں فری پیٹرول ختم کریں فری پچھلی اور یہ جو مراد کا پورا سلسلہ ہے اور یہ ایک دو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر یہ کہا ہے کہ میں نے مراد لینی ختم کرتی یعنی بیس سال سے ملک لوٹو وہ پھر کہو تنخواہ نہیں دیتا یہ جو ہنکوں میں دھل جھوکنے کامالے یہ نہیں چاہیے اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ایک سوال بیچ میں پھر میں ہمارے ساتھ بیورو چیف ہمارے میاں شاید صاحب بیان ان کا بڑا کام ہے وہ بھی آپ سے سوال کریں گے یہ فرمائیے کہ ابھی تو فیلا لبیس لغاری صاحب نے کہا جی نو قویسچن ہم ان معایدوں میں واپس نہیں جائیں گے اور جو اس کا کال ہمارے ساتھ بہت سے دوست موجود تھے محمد علی درانی صاحب تھے وہ تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو رولنگ پارٹیز ہیں فارٹی فائی پرسنٹ وہ کہہ رہے تھے پی ایم ایل این کے ہیں دوستوں کے ہیں یا ان کے اپنے ہیں ان کے اپنے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں تو یہ تو پھر بلی کے گلے میں اور اپنے گلے میں گھنٹی کاؤن ڈالے گا اسامہ صاحب گھنٹی تو عوام ڈالیں گے پوری قوم تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے اس میں اپنا حصہ ڈالے اور ایک مضبوط سیاسی قوت کے ساتھ ایک مضاہمت کی جائے مضاہمت اور جتو جوت جو ہے گھنٹی ڈالنے کا واحد راستہ ہے اور اگر یہ سکیر ہیں یہ تکبر کی بلندیوں پر ہیں یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا یا تو یہ ملک چلے گا یا ان کی لوٹ گھتوٹ ختم ہوگی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے درست میاں صاحب آپ مجھے اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کچھ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ صاحب سے جی میاں صاحب جی جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا جی یہ چاہ رہا ہوں کہ چوتھا روز ہے آج مدھرنے کا تو جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے اس میں دو کمیٹیاں بن چکی ہیں ایک سیاسی کمیٹی بنی ہے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنی ہے اور جماعت کی جانب سے بھی کمیٹی بنی لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے یا سیاسی کمیٹی ہے اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ کہاں تک پہنچے ہیں کیا مذاکرات میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو مجھے جو لگتا ہے ایک ٹرائپ نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی جیسے ٹرائپ ہو رہی ہے اس معاملے میں کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بجلی کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے آئی پی پیس کے معاہدے نہیں کھول سکتے تو پھر جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے یا سیاسی کمیٹی ہے مذاکرات کیا کر رہی ہے آپ لوگوں سے دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی کیا ہے فلا کیا ہے اور اس کی پابندیاں کیا ہیں مسئلہ ہے عوام کو ریلیف دینے کا وہ ریلیف ان لوگوں کو دینا ہے جو اس کے مجرم ہیں جو ناجائز طریقہ سے اختدار کے اوپر قابض ہیں فارم فورٹی سیون کی ناجائز پیداوار ہے جن کو رائٹ نہیں ہے کہ یہ بات کہیں وہ لیکن چونکہ وہ اس سے فیس پر ہیں اس لیے ان سے بات کی جا رہی ہے یہ سمجھ نہیں رہے مسئلہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے یہ سمجھ رہے کہ یہ سیاسی کھلوار کر کے اس کو ڈیزولف کر دیں گے یہ غلط فہنی ہے یہ ان کی بھول ہے اور عمران خان نے اس کو ویلکم کہا ہے ہم اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹی اس کو کہ برکرز کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ عوام کی اشتماعی قوت فیصلہ کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں ورنہ ان کے اوپر ان کو عدالت میں جانا پڑے گا تو بھائی ایران کی پائپلائن کا مسئلہ بھی ہے اس کے مسئلے میں بھی وہ عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں تو آپ ایران سے فوری طور پر پیٹرول لینا شروع کر دیں آپ ایران کی پائپلائن کو یہاں پر بحال کر دیں آپ اس کے ساتھ بجلی اور پیٹرول کی ساری چیزیں بحال کریں تو کم از کم جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ پندرہ بلین ڈالر پاکستان کا ویسے ہی فائدہ ہو جائے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں پوری قوم کو اور قوم دھوکہ نہیں کھا رہی یہ بے نقاب ہو گئے ہیں اچھا عسام صاحب یہ فرمائیے یہ فرمائیے کہ کیا ایک جس طرح آپ کے امیر جماعت نے کہا نعمر امان صاحب نے کہ یہ پورے ملک میں جو ہے وہ پھیلے جا رہا ہے اور کیا آپ کے کیا پلانز ہیں باقی پارٹیز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آ رہی ہیں اور یہ تو میرے ساتھ جو میرے شاہد سا بیٹھے ہیں یہ خبر کل دے چکے ہیں کہ یہ معاہدے تو پہلے دن ہی اگر کھلے تو یہ اڑ جائیں گے تو کیا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے فیس میں حکومت کیونکہ ان معاہدوں میں ابھی تک کی خبروں کے مطابق جو سپیسیفکیشن تھی جو مشینری تھی وہ نہیں لگائے گی لور گریڈ کی لگائے گی تو یہ تو ویسی معاہدے اڑ جائیں گے تو کیا پھر حکومت کو مداخلت کر کے پہلے تو اس کو ٹیک آور کرے اور اس کے بعد دیکھیں اس کا کیا کرنے اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان کو گھر بھیجی ان سے جو نجائز پیومنٹس ہیں وہ واپس لے جناب اسامہ صاحب بھئی دیکھئے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان معاہدوں کے اوپر ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے ہمارے یہ دھرنے ختم نہیں ہو رہے یہ اس غلط سہمی میں ہے کہ ڈلے ٹیکٹکس استعمال کریں گے ان کو تھکائیں گے وہ مسئلہ ختم کر دیں گے ہم اس طرح جا رہے ہیں ملک کے بقیہ چاروں داروں خلافہ میں دھرنے شروع کر دیں گے اس کے علاوہ جتنے موثر شہر ہیں وہاں دھرنے شروع کر دیں گے آپ کو معلوم ہے یہاں بیرون شہر سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سب اپنے شہروں میں جا چکے ہیں اور پنڈی کے لوگ جو ویسے لا تعلق تھے اب پورا دھرنہ صرف پنڈی اور اسلام آباد اس فرنگ پر ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی مضاہمت اس طور پر انشاءاللہ پیدا ہوگی اور جب تمام سیاسی کارکنان سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے اس ون پوائنٹ ایشو یہ پورے پچیس کروڑ عوام کا کومن گراؤنڈ ہو ایک پیس کے اوپر پوری قوم آ چکی ہے تو اس لیے یہ ان کے پاس راستہ بچ نہیں رہا ہے یہ اس طرح کی باتیں کر کے ہم انہیں وسط عجز و عدب ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کھلوار کے طور پر اس کو نہ لیں یہ لوگ خوبکشی کر رہے ہیں حالات بڑے سنگین ہیں آپ سراسی سنگینگی کا مظاہرہ کریں ورنہ چیزیں ہاپی کے خلاف جائیں گی دیکھیں نا اسامہ صاحب ابھی میں سلیم مانوی والا صاحب کا بیان سن رہا تھا اور میاں صاحب آپ بھی feel free to comment and ask anything from اسامہ صاحب کہ یہ سا روپے کا یونٹ کی بات کر رہے ہیں یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں بربادی ہو رہی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے میاں صاحب آپ کے پاس کیا خبریں ترہ شیئر کریں میرے مجھ سے اور اسامہ صاحب کے حکومت کیا سوچ رہی ہے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ہم باتیں ہیں اسامہ صاحب کی ترمیہ صاحب دیکھیں کاج صاحب ابھی تک تو حکومت کچھ نہیں سوچ رہی جو تین رکنی کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط آڑے آ رہی ہیں اور جو بات آپ نے کی میں یا روکوں گا آج کل کی خبر ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ کہہ رہے ہیں ری ویجٹ کرو اس میں حالانکہ پرائیم میری صاحب نے فلور پہ کہا کہ جناب یہ ہم آئی ایم ایف کی جیسے پیسے بڑھا رہے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کیونکہ اسی فیصد معاہدے تو پاکستانی لوگوں کے ہیں مال تو ان کے پاس جا رہا ہے تو یہ بھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھنا کائی صاحب دیکھیں دیکھیں جو آئی پی پیز ہیں پچاس پرسنٹ آئی پی پیز جو ہیں وہ سرکاری ہیں اگر سرکاری آئی پی پیز جو کہ حکومت کے اپنے ہیں ان کی کپیسٹی پیمنٹ اگر ختم ہو جائے ان کے معاہدے جو ہیں ری ویزٹ ہو جائیں تو میں یہ خبر دے رہا ہوں اور میری کلکولیشن نہیں ہے یہ کلکولیشن ماہرین کی بھی ہے کہ چودہ رپے فی یونٹ بجلی کام ہو سکتی ہے چودہ رپے فی یونٹ بجلی کام ہو سکتی ہے اگر پچاس پرسنٹ جو سرکاری آئی پی پیز ہیں ان کو ری ویزٹ کر لیا جائے ان کی کپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ حکومت چھوڑے کیونکہ وہ حکومت کے ہیں وہ سرکار کے ہیں سرکار ٹیکس بھی لیتی ہے میں ایک بڑی دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں سامہ صاحب آپ سے اور پھر آپ کا ٹیک لیتا ہوں کہ ابھی ایک نئی پارٹی بنے لگی ہے جو شاید خاکان عباسی صاحب بنا رہے ہیں آج ہی مجھے عرشد عباسی صاحب جو انرجی کے بڑے مہر ہیں انہوں نے مجھے چیز ایک بیجی اور یہ سولہ بلینڈ ڈالر اس میں ہم نے کپیسٹی پیمنٹ اور جو آر ایل این جی کی مہنگی گیس ہے وہ منگوائی تو اب ماشاءاللہ وہ بھی پارٹی لے کے آ رہے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے سرکار اگر اپنی کپیسٹی پیمنٹ بند کر دے تو ہم نیچے آ سکتے ہیں بنیادی طور پر اس کو آپ ایمفیسائز کریں گے جب آپ کا مذاکرات کا آغاز ہو یا ہو چکا ہے اگر تو جناب اسامہ صاحب یعنی یہ بلکل ایسا ہی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے یہ چیز ہمارے پروپوزل میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ مرات ختم کریں جو پورا بریکریٹک سرکچر ہے ان سب کی مرات ان سب کی گاریاں ان کے فری پیٹرول ان کے جو مختلف دورے ہیں اس میں جو آیاشیاں ہیں یہ آیاشیاں اگر نورمل سائز پہ آ جائیں ریڈیوز ہو جائیں ختم ہو جائیں تو یہ بجلی 50% کم ہونی چاہیے بہت شکریہ اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا نیان عشائد صاحب یہ ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ ناظرین سیدھے اسی بات ہے سترہ بلین ڈالر کی خطیر رقم سے ہم اسی شرافیہ کو پال رہے ہیں گلچرے اڑا رہی ہے پوری دنیا میں پراپٹی خرید رہی ہے یہ پراپٹی ڈیلر جو اوپر کام دندہ چل رہے ہیں یہ ملک آج بھی سسٹینیبل ہے یہ آج بھی بچ سکتا ہے مگر ہمیں ان کو آؤٹ آف بزنس کرنا پڑے گا جو اوپر سے ملائی اتار اتار کے ستر پچھتر سال سے بہر لے کے جا رہے ہیں برحال یہ تھا مراج کے شکریہ پھر ملیں گے اللہ حافظ